السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو میشن پی پی ایسی اس ویڈیو ہم دیکھنے جا رہے ہیں انٹرنیشنل کرنٹ افیرز فر دہ منت آف جون ٹونٹی ٹونٹی ٹو پاکستان افیرز کی ایک ویڈیو الگ سے اپلوڈ کی جا چکی ہے آپ پلی لسٹ ریفر کر سکتے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں تو دی فرسٹ کوسٹن ہے ویچ مسلم کنٹری ہیس چینج ایٹس نیم ریسنٹلی یہ ٹرکی ہے ٹرکی نے ریسنٹلی اپنا نیم چینج کیا ہے اور نیا نیم رکھا ہے ٹرکیے می دوہزار بائس میں ٹرکی نے یونائٹی نیشن کو ایک ریکویسٹ سیند کی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ نیو نیم ہے ٹرکیے لوکلی بھی ٹرکی کو ٹرکیے ہی کہا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹرکی جو ثقافت ہے اس کو یہ زیادہ ریپریزنٹ کرتا ہے تو یونائٹی نیشن نے یہ ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی ہے اور انٹرنیشنلی اب ٹرکی کا جو نیا نیم ہے وہ ٹرکیے ہے کون سی کنٹری ہے جس نے ای ایو کی دیفنس پولیسی کو ریسنٹلی جوائن کرنے کے لیے ووٹ کیا ہے یہ دنمارک ہے دنمارک ایک سکینڈیوینین کنٹری ہے اور فرسٹ جون دوہزار بائس کو دنمارک میں ایک ریفرینڈم کروایا گیا ہے جس میں سکسٹی سکس پوائنٹ نائن پرسنٹ لوگوں نے ووٹ دیا ہے اس حق میں کہ دنمارک جوائن کر لے یورپیان یونینز ڈیفنس پولیسی کو تو دنمارک ایک سکینڈیوینین کنٹری ہے جہاں پارلیمنٹری کونسٹیوشنل منارکی سسٹم ہے گورنمنٹ کا اور اس کا کیپیٹل ہے کوپین ہیگن اس کی پارلیمنٹ کا نام ہے فوکٹنگ اور اب یہ جوائن کرنے لگے ہیں یورپیان یونینز ڈیفنس پولیسی کو تو ٹائمز آئر ایڈوکیشن کی ایشیا یونیورسٹی کے حوالے سے یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے اس ریپورٹ کے مطابق ایشیا میں دو یونیورسٹیز ٹاپ پوزیشن پر ہیں اور ان دونوں کا تعلق چائنا سے ہے ٹی سنگوہ یونیورسٹی اور پیکنگ یونیورسٹی ان دو یونیورسٹیز کے نام ٹاپ پر ہیں اور دونوں کا تعلق چائنا سے ہی ہے اس لسٹ میں چھے سو سولہ انسٹیٹوشنز کروینگ کیا گیا ہے ان دا بیسیز اوف ٹیچنگ ریسرچ نالج ٹرانسفر اینڈ انٹرنیشنل آؤٹلوک ٹاپ یونیورسٹیز ہم دیکھ چکے ہیں چائنا ہے لیکن اگر نمبر وائز دیکھا جائے تو جپان وہ کنٹری ہے جس کی سب سے زیادہ انسٹیٹوشنز کو یعنی ایک سو اٹھارہ انسٹیٹوشنز کو اس لسٹ میں رکھا گیا ہے جہاں تک پاکستان کی بات ہے تو ٹوٹل فورٹی ٹو پاکستانی یونیورسٹیز ہیں جنہیں اس لسٹ میں رکھا گیا ہے اور قائد اعظم یونیورسٹی نے جو کہ ون سکسٹین پوزیشن پر ہے اس نے پاکستان کی طرف سے ٹاپ پوزیشن حاصل کی ہے اس کے علاوہ عبدالولی خان یونیورسٹی ہے مردان کی یہ ون فورٹی نائن پوزیشن پر ہے تو یہ کزاکستان ہے اور کزاکستان میں یہ ایک بہت امپورٹنڈ ڈیویلپمنٹ ہونے جا رہی ہے پانچ جن دو ہزار بائیس کو کزاکستان میں ایک کانسٹیٹوشنل ریفرینڈم کرایا گیا ہے جسے لوکلی ریپبلیکن ریفرینڈم کہا جا رہا ہے اس ریفرینڈم میں سیونٹی سیمن پوائنٹ ون ایٹ پرسنٹ کازک لوگوں نے کانسٹیٹوشنل اور ہالنگ کے حق میں ووٹ دیا ہے یعنی یہ موجودہ کانسٹیٹوشن ہے اس میں میکرو لیول پر امینمنٹس اینڈ چینجز کی جائیں گی بیسیکلی ان امینمنٹس کا مقصد ہے تو ڈی سینٹرلائز ڈیسیشن میکنگ ان دا کنٹری اور یہ سب صرف ایک شخصی وجہ سے کیا جا رہا ہے جو کہ ہیں نور سلطان نظر بیو یہ کذاکستان کے ایکس پریزیڈنٹ ہیں نور سلطان کذاکستان کے پہلے پریزیڈنٹ تھے انیس سو نوے سے دوہزار انیس تک یہ کذاکستان کو رول کرتے رہے ہیں دوہزار انیس میں ان کے خلاف جب انٹی گورنمنٹ پروٹیسٹ ہوئے ہیں تو انہوں نے ریزائن کر دیا تھا اور ان کی جگہ نیو پریزیڈنٹ کاسیم جمارت آ گئے تھے لیکن ریزائن کرنے کے بعد بھی یعنی ریزائن کرنے سے پہلے کانسٹیٹوشن میں کچھ ایسی امینمنٹ کر چکے تھے کہ ریزائن کرنے کے بعد بھی کذاکستان میں یہ بہت پاور رکھتے ہیں ان کے پاس ایک ٹائٹل ہے جسے الویسی کہا جاتا ہے جس کے تحت یہ لیڈر آف دا نیشن بھی ہیں اس سٹیٹرس کی وجہ سے یہ ریزائن کرنے کے باوجود بھی خاصی پاور رکھتے ہیں کرنٹ پریزیڈنٹ کاسیم جمعات کو بھی اکثر اس بارے میں کریٹی سائز کیا جاتا ہے اخباروں میں ہم دیکھتے رہتے ہیں کہ فارمر پریزیڈنٹ کے اشاروں پر کام کرتے ہیں تو آئی ہوپ کہ اب آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کہ کانسٹیٹوشن اوور ہالنگ کیوں کی جا رہی ہے کذاکستان میں تو پاک جون دوہزار بائیس کو کذاکستان وہ کنٹری ہے جس میں کانسٹیٹوشنل اوور ہالنگ یا میجر ریفارمز کیے جا رہی ہیں سٹاک ہوم پلس فیفٹی کی میٹنگ ہے یہ کہاں ہوئی ہے یہ جیسے نام سے زائر ہے یہ میٹنگ سٹاک ہوم سویڈن میں ہوئی ہے یہ میٹنگ دو سے تین جون دوہزار بائیس کو ہوئی ہے اور اس کا مقصد تھا کو میموریٹ تا سٹاک ہوم کنونشن نائنٹین سیونٹیٹو سٹاک ہوم کنونشن نائنٹین سیونٹیٹو وہ پہلی کنونشن تھی جس کے بعد دنیا نے یونائٹیڈ ہو کے کلائیمٹ چینج اور انوائرمنٹل چینجز کو سیریس لینا شروع کیا اور اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے یون نے مختلف اقدامات بھی اٹھائے تو اس میٹنگ کو کو میموریٹ کرنے کے لیے اسی نام سے سٹاک ہوم پلس فیفٹی کے نام سے ابھی ایک سمیٹ ہوئی ہے جو کہ سٹاک ہوم سویڈن میں دو سے تین جون کو ہوئی ہے یوکے میں کوئن کی پلاتینیم جوبلی سیلیبریٹ کی گئی ہے دو سے پانچ جون دو ہزار بائیس کے دوران چورانمی سالہ کوئن جو کہ سکھ فیبری نائنٹین فیفٹی ٹو میں اپنے والد کی ڈیت کے بعد کوئن بنی تھی یہ اب ستر سال سے یوکے کی کوئن ہے تو ان کی پلاتینیم جوبلی مارک کی گئی ہے دو سے پانچ جون دو ہزار بائیس کو دین دی یو ایس ایران ٹاکس ہوئی ہیں یہ اٹھائیس سے انتیس جون کو ہوئی ہیں اور لوکیشن تھی دوہا کتر دونوں ای طرف سے بتایا گیا ہے کہ یہ ٹاکس بینہ کسی پوزیٹیو ریزلٹ یا آؤٹکم کے ختم ہو گئی ہیں اور ایس سچ کسی بھی بات پر کوئی بھی ایگریمنٹ نہیں ہو سکا تو یہ ٹاکس ہوئی ہیں کتر دوہا میں دن کون سی کنٹری ہے جن کے پرائیم منسٹر نے ریسینٹلی ابھی ایک نو ٹرسٹ موشن کا سامنا کیا ہے یہ یوکے کے پرائیم منسٹر ہیں بوریس جونسن جن کے خلاف چھے جون دوہزار بائیس میں ایک نو ٹرسٹ موشن لائی گئی تھی لیکن یہ سکسیسفل رہے ہیں دو سو گیارہ ووٹی نے ملے ہیں اور یہ کامیاب ہو گئی ہیں یہ جیسے نام سے ظاہر ہے یہ جرمنی کے شہر بون میں ہوئی ہے اور یہ چھے سے سولہ جون دوہزار بائیس کے دوران چلتی رہی ہے اس میٹنگ کا مدہ تھا بیسیکلی کوپ ٹونٹی سیون جو کہ ہونے والی ہے شرمال شیخ ایجپٹ میں اسی سال اس کی ارینجمنٹس کو ڈسکس کرنا اور اس کے علاوہ جو دوسرے روٹین کے اہم ٹاپکس ہیں جن میں کلائمٹ چین کے حوالے سے کی جانے والے اقدامات اور گرین ہاؤس کیسز کی امیشن کے حوالے سے بات کی گئی ہے دین شیرین ابو اکلے کون تھی یہ ایک پلسٹینین امریکن جنرلسٹ تھی پلسٹینی امریکن جنرلسٹ ہیں یہ انہیں میے گیارہ دوہزار بائیس کو اسرائیلی فورسز کی طرف سے گولی مار کے شہید کر دیا گیا تھا جب یہ ریپورٹ کر رہی تھی ویسٹ بینک میں فلسطین میں بیسیکل ان کا تعلق الجزیرہ چینل سے تھا تو ابھی چوبیس جون دوہزار اکیس کو یو این کی طرف سے فائننگز آئی ہیں جن میں یہ بات کنفرم کر دی گئی ہے کہ ان کی جو موت ہوئی ہے وہ اسرائیلی فورسز کی گولیوں سے ہی ہوئی ہے تو شیرین ابو اکلے یہ آج کل نیوز میں بہت زیادہ رہی ہیں یہ فلسطینی امریکن جنرلسٹ ہیں اور ان کا تعلق الجزیرہ سے تھا دن کومن ویلت ہیڈز اوف گورنمنٹ کی میٹنگ ہوئی ہے سی ایچ او جی ایم ٹونٹی ٹونٹی ٹو یہ کہاں ہوئی ہے یہ کومن ویلت کنٹریز کی ایک میٹنگ ہے جو ہر دو سال بعد ہوتی ہے اور اسے اس بار ہوسٹ کیا ہے کیگالی نے اور کیگالی سٹی ہے روانڈا کی کیپیٹل سٹی ہے یہ روانڈا ایک ایفریکن کنٹری ہے اور اس نے ہوسٹ کیا ہے 20 سے 25 جون کے دوران 24 سمیٹ کو کومن ویلت ہیڈز اوف گورنمنٹ کی کومن ویلت جو کہ 54 کنٹریز کی ایک ارگنائزیشن ہے یہ زیادہ تر وہ کنٹریز ہیں جو کبھی نہ کبھی بریٹش کالونیز ہوا کرتی تھی تو یہ میٹنگ کروائی جا رہی ہے 1971 سے اور اس سے اس سال کی گالی روانڈا نے ہوسٹ کیا ہے theme اس سال کی میٹنگ کی تھی democracy peace and governance then which city is named as the world's most leaveable city by the economist یہ ایکانومسٹ کی طرف سے جو کہ ایک بریٹش ویٹلی نیوز پیپر میگزین ہے اس کی طرف سے اینویل اینڈیکس پبلش کیا گیا ہے جس کے مطابق ویینہ جو کہ آسٹریا کی کیپیٹل سٹی ہے اسے دنیا کی most leaveable سٹی بتایا گیا ہے یہ رینکنگ کی گئی ہے اس بیس پر کہ کون سی سیٹی ہیلتھ کیر اپرچینٹیز کلچر انٹرٹیرمنٹ انڈ انفرسٹرکچر کے معاملے میں دوسری سیٹیز کی نسبت زیادہ ایڈوانس ہے سو ویانا is the most livable city as per the economist دمشق جو کہ سیرین کیپیٹل ہے یہ جنگ کی وجہ سے دیفنیٹلی جو سیرین وار چل رہی ہے اس کی وجہ سے دمشق جو کہ سیرین کیپیٹل ہے اسے لیسٹ لیویبل سیٹی بتایا گیا ہے then wto's 12th ministerial conference was held in wto یعنی world trade organization کی 12th ministerial meeting ہوئی ہے اور یہ ہوئی ہے جنیوہ سوزیلینڈ میں اس meeting میں تقریباً دنیا کی تمام کنٹری سے ministers شامل ہوئے ہیں اور 12 سے 17 جون کے دوران یہ meeting ہوئی ہے originally meeting کذاکستان میں scheduled تھی لیکن due to covid کذاکستان میں نہیں ہوئی اور اب اسے جنیوہ نے host کیا ہے لیکن کذاکستان بھی جنیوہ کے ساتھ اسے co host کر رہا تھا تو 12 سے 17 جون کے دوران جنیوہ میں meeting ہوئی ہے wto کی 12th ministerial conference then russian enclave kelion grade that was in news recently is located in which sea kelion grade ایک russian enclave ہے جو کہ بالٹک سی میں موجود ہے یہ آپ میپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ہر ایک طرف لیتوانیا ایک طرف پولینڈ لیٹویا اور بیلروس ہیں یہ kelion grade ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ enclave ہے جس کے ایک طرف بالٹک سی لگتا ہے لیکن باقی ہر طرف سے یہ European countries نے کھیرا ہوا ہے لیکن یہ ایک ریشین territory ہے اور ریشیا اسے یوکرین وار میں use کر رہا ہے یوکرین وار کے دوران ریشیا اسے use کر رہا تھا لیکن روسو یوکرین وار start ہونے کے بعد ریشیا پر لگائی جانے والی پابندیوں کی وجہ سے پچھلے دنوں لیتوانیا نے ریشیا کو اس ایریا میں rail transit use کرنے سے روکا تھا جس کے بعد یہ ایک خاصا بڑا ایشو رہا ہے دونوں کنٹریز کے درمیان لیتوانیا کی اس حرکت پر ریشیا نے کافی aggressive statement دی تھی اس کے خلاف اسی وجہ سے پچھلے دنوں kelion grade in cliffs news میں رہا ہے تو یہ بالٹک سی میں موجود ہے اور یہ ایک ریشین territory ہے then which country has hosted 14th BRICS summit چائنا نے 23 جون 2022 کو host کیا ہے BRICS کی 14th summit کو BRICS جو کہ ایک international organization ہے یہ 2006 میں بنائی گئی تھی اور اس کی پانچ member countries ہیں برازی، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ ایفریکا اس organization کا headquarter بھی شنگائی چائنا میں ہی موجود ہے تو recently 14th summit ہوئی ہے BRICS کی جسے چائنا نے host کیا ہے اس کی theme تھی foster high quality BRICS partnership Usher in a new era of global development یہ اس کی theme تھی تو اسے host کیا ہے چائنا نے 23 جون 2022 کو then which two countries have recently applied to join BRICS یہ Argentina and Iran ہیں جنہوں نے recently BRICS کو join کرنے کے لیے application دی ہے اور یہ بات بھی BRICS کی 2022 کی summit کے بعد ہی سامنے آئی ہے then which country has announced an additional USD 1 billion fund for global development fund کون سی country ہے جس نے global development fund کے لیے additional 1 billion fund 1 billion dollar کا fund دینے کا announcement کی ہے یہ چائنا ہے چائنا نے BRICS summit کے next day 24 جون 2022 کو چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے announce کیا ہے کہ یہ global development fund کے لیے 1 billion dollar مزید فرام کرے گا اس سے پہلے بھی چائنا 3 billion dollar دے چکا ہے global development fund کے لیے then افغانستان میں 22 جون 2022 کو ایک زلزلہ آیا ہے جس میں almost ایک ہزار لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے 6.1 magnitude کا یہ زلزلہ تھا اور ایک ہزار لوگوں کی یہ جان لے گیا ہے then the UN ocean conference ہوئی ہے 2022 کی یہ ہوئی ہے لسپون پرتگال میں لسپون جو کہ پرتگال کی capital city ہے یہ بھی climate change اور oceanic life پہ اس کے impacts کے حوالے سے ایک میٹنگ ہے اور اس کا main objective تھا SDG 14 کو discuss کرنا SDG 14 یعنی sustainable development goals جو کہ UN کی طرف سے جاری کیے گئے تھے ان میں سے ایک goal ہے جس کا نام ہے life below water تو اسے discuss کرنا اس میٹنگ کا agenda تھا مین مقصد تھا تو اسے host کیا ہے لسپون پرتگال نے 27 جون سے ایک جولائی تک یہ میٹنگ چلتی رہی ہے اور اسے کو ہوسٹ کیا تھا پرتگال کے ساتھ کینیا نے then کون سے تین countries ہیں جنہیں European Union میں candidate status حاصل ہو چکا ہے یہ یکرین مولدوہ جورجیا وہ تین countries ہیں جنہیں EU کا حصہ بنانے کے حوالے سے 23 جون 2022 کو European Union میں ایک resolution پاس کر لی گئی ہے یہ resolution پاس ہونے کے ساتھ ہی مولدوہ اور یکرین کو فوری طور پر candidate status دے دیا گیا ہے جبکہ جورجیا بھی جلد ہی انہیں جوائن کر لے گا یہ تینوں east European countries ہیں اور یہ ان کے capitals کے نام آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یکرین کا capital ہے کیو مولدوہ کا capital ہے چسناو اور جورجیا کا capital ہے تبلیسی then 48th G7 summit was held in یہ شولز الماؤ جرمنی میں ہوئی ہے چھبیس سے 28 جون 2022 کے دوران یہ میٹنگ ہوئی ہے شولز الماؤ جرمنی میں اور اسے چیئر کیا ہے جرمن چانسلر اولف شولز نے اولف شولز جو کہ ریسنٹلی جرمنی کے پچھلے کچھ ماہ پہلے ہی جرمنی کے چانسلر بنے ہیں انہوں نے اسے ہوسٹ کیا ہے اس سال کی میٹنگ کا مین مدہ جو تھا جی سیون کی میٹنگ کا تھا وہ تھا رشیا یکرین وار اس کے علاوہ ایک بہت اہم development اس بار یہ ہوئی ہے کہ چائنہ کی belt and road initiative کو counter کرنے کے لیے یو ایس نے 600 billion ڈالر کی investment mobilize کرنے کا کہا ہے یہ پی جی آئی آئی partnership for goal infrastructure and investment کے نام سے ایک initiative یو ایس کی طرف سے بھی launch کیا گیا ہے جس میں 600 billion ڈالر کی investment کی جا رہی ہے to counter china's belt and road initiative تو جی سیون کی یہ میٹنگ تھی یہ جرمنی میں ہوئی ہے 26-28 جون کے دوران جی سیون was formed in 1973 اور اس میں دنیا کی ساتھ جو richest country ہیں ان کے یہ گروپ ہے اس میں کینیڈا، فرانس، اٹلی، جرمنی، جپان، یو ایس اینڈ یو کے شامل ہیں پارٹنرز ان دا بلو پیسیفک یہ بھی ایک initiative ہے یہ کس نے launch کیا ہے تو 24 جون 2022 کو یو ایس اینڈ اس کے جو ایشیا پیسیفک ریجن کے میجر الائز ہیں انہوں نے مل کے یہ initiative launch کیا ہے اسٹریلیا، جپان، نیوزی لینڈ اینڈ یو کے یو ایس کے main allies ہیں اس initiative میں یہ ایک فائیو نیشنز کا informal mechanism ہے جس میں یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے cooperate کریں گے تو 24 جون 2022 کو یہ initiative launch کیا گیا ہے اس کا نام ہے partners in the blue pacific then Asian security summit یا شنگریلا dialogue was hosted by اس کی 19th meeting ہوئی ہے اور یہ کس country میں ہوئی ہے یہ summit سنگاپور میں ہوئی ہے بائی دوئے سنگاپور میں ہوتی ہے اس کا نام شنگریلا dialogue بھی ایک ہوتل کے نام پہ ہے جو کہ سنگاپور میں موجود ہے 2002 میں پہلی بار سنگاپور گورنمنٹ اور ایک British think tank IISS نے مل کر یہ meeting پہلی بار organize کروائی تھی اور اس کے بعد اب یہ ہر سال ہوتی ہے البتہ اس سال کوویڈ کی وجہ سے دو سال بعد organize کرائی گئی ہے تو سنگاپور میں یہ meeting held ہوئی ہے اس کا نام شنگریلا dialogue بھی اسے کہا جاتا ہے اور ایشیا سیکیورٹی سمیٹ بھی کہا جاتا ہے then وہ کون سے ریشین جنرلسٹ ہیں جنہوں نے اپنا نوبل پیس پرائز یا نوبل میڈل سیل کر دیا ہے auction کر دیا ہے 103.5 ملین ڈالرز میں 103.5 ملین ڈالرز میں انہوں نے اپنا نوبل میڈل auction کر دیا ہے یہ ریشین جنرلسٹ ہیں دمیتری مورتوف اور انہوں نے 21 جون کو ایسا کیا ہے اس کا مقصد ہے یہ amount جو آئے گی یہ اس کو دے دیں گے جو بچے یا جو خواتین ڈسپلیس ہوئی ہیں ریشیا یوکرین وار کے دوران تو اس کی وجہ سے انہوں نے اپنا میڈل سیل کر دیا ہے 103.5 ملین ڈالرز میں according to world gold council report which country is the largest gold recycler worldwide WGC یعنی world gold council کی ایک ریپورٹ آئی ہے جس کے مطابق چائنہ دنیا میں سب سے بڑا gold recycler ہے اس ریپورٹ کے مطابق چائنہ نے سال 2021 میں 168 ٹن gold recycler کیا تھا جو کہ اس دنیا کا سب سے بڑا gold recycler بناتا ہے second position اس لسک میں اٹلی کو دی گئی ہے then who has become the first leftist president of colombia یہ گستاوو پیٹرو ہیں جو کہ colombia کے پہلے leftist president بن چکے ہیں then which country has topped the IMD world competitiveness ranking یہ دنمارک ہے دنمارک نے ابھی IMD کی world competitiveness ranking کو top کیا ہے یہ دارہ 1989 سے یہ ranking جاری کرتا آ رہا ہے اور ہر سال certain criteria کی basis پہ یہ ranking جاری کی جاتی ہے تو اس سال دنمارک جو ہے اس نے top کیا ہے اس لسٹ کو then in which country world's largest ever freshwater fish has been found recently میکونگ ریور جو کہ چائنہ اور کمبوڈیا میں بیعتا ہے اس میں recently دنیا کی سب سے بڑی fresh water fish پائی گئی ہے کمبوڈیا کے علاقے سے fish پائی گئی ہے اس fish کا size ہے 13 feet اور اس کا جو وزن ہے وہ ہے 661 pond اور یہ stingray fish ہے جو کہ کمبوڈیا سے پائی گئی ہے یہ دنیا کی سب سے بڑی fresh water fish ہے then یہ ILO کی ایک report آئی ہے جس کے مطابق دنیا میں جو domestic workers ہیں ان میں صرف 6% ایسے ہیں جنہیں comprehensive social protection from کی جاتی ہے یعنی باقی job holders کے مقابلے میں یہ بہت کم ریشیو ہے domestic workers یعنی گھروں میں کام کرنے والے لوگوں کو health care اور insurance جیسی facilities بلکل بھی provide نہیں کی جاتی دنیا میں صرف 6% workers کو یہ facility حاصل ہے اور ان میں سے بھی mostly western countries میں موجود ہیں Asian countries میں یہ ریشیو نہ ہونے کے برابر ہے تو ILO کی طرف سے report issue کی گئی ہے ILO کہا جاتا ہے international labor organization کو it was formed in 1919 اور اس کا headquarter ہے جنیوا سیوزی لینڈ میں then خوشگل لیک national park is in یہ خوشگل لیک منگولیا میں موجود ہے اور ہم اسے اس لیے دیکھ رہے ہیں کہ اس recently june 2022 میں یونیسکو نے اپنی world heritage site میں consider کر لیا ہے then global trends report کس organization کی طرف سے issue کی جاتی ہے یہ issue کی جاتی ہے UNHCR کی طرف سے اور اس report میں یہ بتایا گیا ہے کہ دنیا میں refugees جنہیں forcefully اپنا آبائی وطن چھوڑنے پر مجبور کیا گیا ہے ان کی تعداد اب 100 million cross کر چکی ہے یہ تعداد 2021 تک جو آداد و شمار تھے ان کے مطابق 89.3 million تھی لیکن اب اس report کے مطابق 100 million سے زیادہ refugees کی اتعداد ہو چکی ہے اور یہ report issue کی گئی ہے UNHCR کی طرف سے UNHCR کہا جاتا ہے United Nations Human Commissioner for Refugees کو اور اس اسٹیبلش کیا گیا تھا 1950 میں اس کا headquarter ہے جنیوا سیوزی لینڈ میں Then Treaty of Friendship, Good Neighborliness and Cooperation was suspended by یہ ایک ٹریٹی ہے جو کہ 8 جون 2022 کو Algeria نے سسپینڈ کر دی ہے یہ ایک ٹریٹی تھی جو کہ سپین اور Algeria کے مابین سائن ہوئی تھی اور اس کا مقصد تھا ویسٹرن سہارا میں ان دونوں کنٹریز کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا Basically Algeria اور سپین مل کر مروکو کو کاؤنٹر کر رہے تھے ویسٹرن سہارا میں ویسٹرن سہارا dispute پر لیکن اب ان دنوں میں سپین کے تعلقات مروکو سے اتنے اچھے نہیں تھے اس لئے شاید سپین بھی Algeria کے ساتھ مل کے یہ سب کر رہا تھا لیکن ابھی recently مروکو اور سپین کے تعلقات اچھے ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے Algeria نے یہ ٹریٹی سسپینڈ کر دی ہے then which organization has banned the import of russian gold یہ g7 نے ابھی recently russian gold کو import کو ban کر دیا ہے 28 jun 2022 کو یہ ban لگایا گیا ہے g7 کی طرف سے کہ g7 countries of russian gold کو import نہیں کریں گی then which country has limited its foreign currency possession by individuals to USD 10,000 only یہ سری لنکا نے ابھی کیونکہ default سری لنکا کر گیا ہے اور پہلی country بنی ہے جو کہ ایشیا میں default کر گئی ہے اس صدی میں سری لنکا نے ابھی ایک ban لگایا ہے 25 jun 2022 کیونکہ سری لنکا میں کوئی بھی 10,000 ڈالر سے زیادہ foreign currency possess نہیں کر سکتا پہلے یہ limit 15,000 کی تھی اب 15,000 سے کم کر کے یہ 10,000 ڈالر کر دی گئی ہے then i2, u2 یہ ایک group ہے اس میں کون کون سی country شامل ہیں یہ group recently سامنے آیا ہے اس کی پہلی meeting ہونے والی ہے جولائی 2022 میں اس میں انڈیا اسرائیل usa and ua یہ چار country شامل ہیں دو i and دو u تو یہ چار country کا alliance ہے then what is the name of world's largest bacterium discovered by scientists recently thaiyo margarita magnifica جو کہ دنیا کا سب سے بڑا bacterium ہے اسے گواڈی لوپ میں 2009 میں پایا گیا تھا گواڈی لوپ کیریبین میں موجود ہے یہاں سے 2009 میں یہ ملا تھا لیکن اسے پہلے scientists fungus سمجھ رہے تھے اب جون 2022 میں recently اس پہ جب research کی گئی ہے تو پتہ لگا ہے کہ یہ bacterium ہے اس کا size حیران کن حد تک 50 گناہ بڑا ہے ایک normal bacterium سے یہ ایک centimeter کا ہے یعنی اسے عام آنکھ سے بھی دیکھا جا سکتا ہے اس کا نام ہے thaiyo margarita magnifica یہ ایک bacterium ہے جس کے بارے میں بھی research چاہیے ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا bacterium ہے اور اس کا size ہے ایک centimeter یہ 21 جون کو ساؤتھ کوریا نے نوری راکٹ لانچ کیا ہے جو ساؤتھ کوریا کا پہلا domestically built space راکٹ ہے زولجنا سیٹلائٹ جو کہ ایک سیٹلائٹ کیریئر ہے یہ کس کنٹری نے لانچ کیا ہے تو اسے لانچ کیا ہے ایران نے یہ ایران کا domestically built سیٹلائٹ کیریئر ہے اور اسے لانچ کرنے کے بعد ایرانی defense ministry کی طرف سے recently اس کی announcement کی گئی ہے then fujian aircraft carriers کس کنٹری نے لانچ کیا ہے یہ چائنیز ایرکرافٹ ہے جسے 17 جون 2022 کو چائنہ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے then یہ بھی ایک سپیس کرافٹ ہے جس کا نام ہے شونزو یہ شونزو چائنیز سپیس کرافٹ کی ایک سیریز ہے تو شونزو 14 لانچ کیا گیا ہے پانچ جون 2022 کو اور یہ بھی چائنہ کی طرف سے لانچ کیا گیا ہے then کون سی آئی ٹی کمپنی ہے جس نے اپنا oldest براؤزر انٹرنیٹ سے ہٹا لیا ہے اور یہ terminate کر دیا گیا ہے یہ مایکرو سوفٹ ہے مائیکرو سوفٹ کا براؤزر انٹرنیٹ ایکسپلورر جسے ہم سب نے یوز کیا ہوا ہے اسے اب ریپلیس کر دیا گیا ہے پرمنٹلی مائیکرو سوفٹ ایج سے پندرہ جون کو یہ انانسمنٹ کی گئی ہے اور انٹرنیٹ ایکسپلورر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ریٹائر کر دیا گیا ہے مائیکرو سوفٹ کی جانب سے یہ براؤزر پہلی بار ونڈو نائنٹی فائیو کے ساتھ نائنٹی نائنٹی فائیو میں پہنچ کیا گیا تھا اور اب اسے جون دوہزر بائیس میں ریٹائر کر دیا گیا ہے دن کون سی کنٹری ہے جو دوہزر تئیس سے یورو کرنسی یوز کرنا شروع کر دے گی یہ کروشیا ہے کروشیا یورپین یونین میں شامل ہونے والی لاسٹ کنٹری ہے اور یہ دوہزر تیرہ میں ایو کا حصہ بنی تھی ایک جون دوہزر بائیس کو یہ بات سامنے آئی ہے کہ جنوری دوہزر تئیس سے کروشیا بھی یورو کرنسی یوز کرنا شروع کر دے گا کرنٹلی انیس کنٹریز ہیں جو یورو کرنسی یوز کرتی ہیں اور کروشیا سمیت یہ تعداد بیس ہونے والی ہے فسٹ جنوری دوہزر تئیس کو سپورٹس کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ کرنٹ فیرز دیکھ لیتے ہیں یو ایس اوپن گولف کس پلیئر نے جیتا ہے یہ دوہزر بائیس یو ایس اوپن گولف ہے یہ جیتا ہے میٹ فٹس پیٹرک نے میٹ ایک انگلیس پلیئر ہے اور انہوں نے انیس جون کو یہ ٹائٹل یعنی یو ایس گولف اوپن دوہزر بائیس اپنے نام کیا ہے دوہزر بائیس وومن پی جی اے چیمپئن کون ہے یہ بھی ایک گولف ٹائٹل ہے جیسے کہ نام سے ظاہر ہے پی جی اے کہا جاتا ہے پروفیشن گولف ایسوسیشن کو اور اس کے انڈر اوگنائز کروائے جانے والی یہ وومن کے لیے سب سے بڑی ٹروفی ہے تو یہ ٹروفی جیتی ہے چن انجی نے چن انجی کا تعلق ہے ساؤتھ کوریا سے اور چھبیس جون کو انہوں نے یہ ٹروفی یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے دن انگلیش کرکٹ ٹیم کے فارمر کیپٹن ایون مارگن ریزائن کر گئے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ سے اٹھائیس چون دوہزار بائیس کو یہ انگلینڈ کے لیڈنگ رن سکورر تھے اور واحد کیپٹن تھے جنہوں نے انگلینڈ کے لیے اوڈی آئی ورلڈ کپ بھی جیتا ہے دن ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ کی اس ٹیم نے جیتا ہے یہ ٹروفی جیتی ہے ساؤتھ کوریا نے جکارتہ انڈونیشیا میں یہ کپ ہو رہا تھا اور ساؤتھ کوریا نے ملیشیا کو دو ایک سہر آگے فائنل میں یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے دس وز فیفتھ ٹائم کہ ساؤتھ کوریا نے یہ ٹروفی اپنے نام کیا ہے نائنٹین ایٹی ٹو سے یہ میچز ہو رہے ہیں اور پاکستان نے یہ ٹروفی اب تک تین بار اپنے نام کی ہے دن ہو بکم دا فرسٹ انڈسپیوٹیڈ لائٹویٹ ورلڈ چیمپئن ان مورڈن باکسنگ ہسٹری یہ ڈیویڈ ہینے ہیں جو کہ ایک امریکن باکسر ہیں انہوں نے آسٹریلین باکسر جارج کومبوسوس کو ہرا کے یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے اب یہ دنیا کے پہلے فرسٹ انڈسپیوٹیڈ لائٹویٹ ورلڈ چیمپئن بن گئے ہیں مورڈن باکسنگ ہسٹری کے دن فرنچ اوپن ٹونٹی ٹونٹی ٹو جو کہ بائیس مئی سے پانچ جون تک ہوتا رہا ہے اس کے جو مینرز ہیں ان کے بھی نام دیکھ لیتے ہیں مین سنگل میں رافیل نڈال جیتے ہیں جن کا تعلق سپین سے ہے وومن سنگل میں ایگا سویٹک جیتی ہیں جو کہ پولنڈ کی ہیں پولش پلیئر ہیں مین ڈبل میں مارسیلو ایرویلو اور جین جولین روجر جیتے ہیں مارسیلو ایرویلو کا تعلق ہے سلوڈور سے اور جین جولین روجر کا تعلق نیدر لینڈ سے ہے دن وومن سنگل میں جیتی ہیں کرسٹینا ملائی نووک اور کیرولین گارسیا یہ دونوں ہی فرنچ پلیئر ہیں دن یہ امپورٹنڈ ڈیز ہیں جو کہ جون کے منت میں تھے اور یہ ان کے ساتھ ان کی تھیمز ہیں جو کہ دوہزار بائیس کی تھی فرسٹ جون کو ورلڈ ملک ڈے مارک کیا گیا تھا جس کی تھیم تھی ڈیری نیٹ زیرو دن فرسٹ جون کو ہی پیرنٹس دے بھی مارک کیا گیا تھا جس کی تھیم تھی اپریشیئیت آل پیرنٹس تھو آؤٹھ دہ ورلڈ تین جون کو تھا ورلڈ بائی سائیکل ڈے جس کی تھیم تھی تو سیلیبریت دہ بائی سائیکل سوریجنالیٹی دائیورسٹی اور انڈورنس بیئی ایٹیلائیز فار موڈھان دن پانچ جون کو انوارمنٹ ڈے تھا آٹھ جون کو برین ٹیومر ڈے تھا آٹھ جون کو ہی ورلڈ اوشین ڈے تھا دن یہ مزید ڈے ہیں جن کی آپ سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اور یہ ان کی تھیمز ہیں یہ تھے انٹرنیشن فیرز فار دہ منتھ جون ٹونٹی ٹونٹی ٹو تھینک یو فر واشنگ ویڈیو ٹل دی اینڈ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں